ہم اپنی ریسرچ پرابلم والی گفتگو کو ہی آگے بڑھائیں گے جی اور پچھلے ہم نے موڈیول میں دیکھا کہ ہم نے کہا کہ ٹاپک اگر آپ نے ریسرچ کا لکھنا ہوگا تو اس کے اندر چار چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے فینامینا ویریابل سبجیکٹ جیوگرافیکل لوکیشن اور ہم نے فینامینا کے بارے میں بات کی تھی اب ہم ویریابلز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ریسرچ کا ٹائٹل لکھیں گے تو اس کے اندر کم از کم ایک ویریابل کا آنا بہت ضروری ہے اگر آپ کی سٹڈی سروے ریسرچ ہے تو سروے کے ٹائٹل میں ایک ویریابل ضرور آئے گا اگر سروے کے علاوہ کوئی بھی اور ریسرچ آپ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کی سٹڈی کے ٹائٹل میں کم از کم دو ویریابلز کا ہونا ضروری ہے ویریابلز میں جنرلی آپ دو ویریابلز سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیفرنس کی سٹڈی کر رہے ہیں یعنی ایفیکٹ یا ایمپیکٹ کی سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں دو ویریابلز کا مطلب ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریابل ہوگا اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریابل ہوگا لیکن اگر آپ سٹڈی کو ریلیشن کی کر رہے ہیں اسوسییشن کی کر رہے ہیں تو اس میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریابل والا کانسپٹ نہیں ہے اس میں کو ویرییشن کا کانسپٹ ہے ویریابلز اب بھی ایک سے زیادہ ہوں گے دو ہوں گے کم از کم لیکن وہ دونوں ویریابل ایک ان میں سے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ دونوں کو ویری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بدلیں گے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سیٹ آف ویریبلز پہ ڈیفرنس کی سٹیڈی نہیں ہو سکتی یا ہر سیٹ آف ویریبلز پہ ڈیفرنس کی سٹیڈی نہیں ہو سکتی اس پہ ہم گفتگو آنے والی سلائیڈز میں جب ہم ان ٹاپکس پہ پہنچیں گے تو کریں گے لیکن آج کے لیے صرف یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ اگر ڈیفرنس کی سٹیڈی آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سٹیڈی میں کم از کم دو ویریبل آپ کے ٹائٹل میں آنے چاہیے ان میں سے ایک ویریبل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہلائے گا دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کہلاتا ہے مثلا آپ پہلا ٹاپک جو یہاں لکھیا اگر آپ اس کو پڑھیں ایمپیکٹ آف آرگنائزیشنل کمیٹمنٹ آن کسٹمر سرویسز ان ٹوریزم انڈیسٹری آف گلگت بلتستان یا دوسرا دیکھئے ایفیکٹ آف ٹیسٹ انزائیٹی آن سٹوڈنٹ اچیویمنٹ اس کا مطلب دیکھیں کہ اس کو اگر میں تھوڑا سا انپیک کروں تو میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آرگنائزیشنل کمیٹمنٹ کے بدلنے سے کسٹمر سرویسز پہ کیا فرق آتا ہے یا دوسرے ٹاپک میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ٹیسٹ انزائیٹی کے بدلنے سے سٹوڈنٹ کی اچیویمنٹ میں کیا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب ہے جس ویریبل کو آپ خود بدل رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ٹیسٹ انزائیٹی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹیسٹ کی کوئی ڈیٹ تہہ ہو گئی لوگوں میں اس کی وجہ سے ٹیسٹ انزائیٹی خود جنریٹ ہوگی آپ اس کو منپلیٹ نہیں کر رہے ایسا ویریبل جس کو آپ منپلیٹ نہیں کر رہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ہاں ٹیسٹ انزائیٹی بدل جائے جو کہ مختلف لوگوں میں فرق فرق ہوگی اس کی وجہ سے سٹوڈنٹ کی اچیویمنٹ بدل جاتی ہے انزائیٹی بدلے گی اچیویمنٹ چینج ہو جائے گی اب انزائیٹی کا بدلنا تو انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس کی کوئی بھی ویلیو خود سے تہہ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اچیویمنٹ پہ کیا اثر ہوگا یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ انزائیٹی کے ویریبل میں چینج پہ تو اس لیے ٹیسٹ انزائیٹی اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے سٹوڈنٹ اچیویمنٹ اس پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے لہٰذا اس کو ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں اب یہ جو سامنے ایک ایک اگزامپل میں نے آپ کے لکھی ہے پچھلی سلائٹ سے ہی لی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹیسٹ انزائیٹی ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل سٹوڈنٹ اچیویمنٹ ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ جب بھی ٹائٹل بنائیں گے سٹڈی کا تو ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور ایک ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا یا اگر آپ ریلیشنشپ کی سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں دو ہی کو ویرییٹ ہوں گے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں ایک بات جس کو سٹوڈنٹ اکثر کنفیوز کرتے ہیں کہ شاید ویریبلز کی تعداد بڑھانے سے سٹڈیز سوفیسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں ان کا لیول بڑھتا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جی کوالٹی آف ریسرچ کا تعلق ویریبلز کے بڑھانے یا کم کرنے سے نہیں ہے آپ جس چیز کی کمیٹمنٹ اپنے ٹاپک میں کریں آپ اس چیز کو کتنے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں کوالٹی آف ریسرچ اس چیز کا نام ہے ویریبلز کی تعداد اتنی ہی رکھئے جتنی ایک تو ٹاپک کی ضرور ڈیمانڈ ہے اور دوسری بات جتنے ویریبلز کو ہینڈل کرنا کی سکل آپ میں موجود ہے آپ سیکھ چکے ہیں ان ویریبلز کے ساتھ ڈیل کرنا میں اس کو اپنے اگلے موڈیول میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ پہ واضح کروں گا